ہیلو گئیس بیلکم بیک مائی ٹوپ چینل آپ دیکھ رہے ہیں ربانی فارمی آنی ایگری کلز ڈیسٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں خربش ایٹ کے بارے میں گلائیڈو جو ایف این سی کمپنی بنایتی ہے گلائیڈو آج اس کے بارے میں سارا کچھ آپ کو بتانے والے ہیں بنے رہی ہے ہمارے چینل ربانی فارمی اس کے اندر ٹیکنکل کے بارے میں ٹوپنا مینا جو 33.6% میں جو آتا ہے اس کو ایک کمبو پیک بھی بولتے ہیں کمبو پیک کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کھولنے سے کئی ساری شیشیاں یا کئی ساری کیمیکل نکلتے ہیں جو ہم سپری کرتے ہیں اس کو پیک بولا جاتا ہے یہ پیکن 30 احمل 75 احمل جو ہمیں 200 لٹر پانی میں پریکڑ کے ساتھ سے یوز کرنی ہے 30 احمل یہ پریکڑ کے ساتھ سے یوز کیا جاتا ہے جو 100 سے 200 لٹر پانی میں یوز کرتے ہیں بات کرتے ہیں کون خرپتبار کو کنٹرول کرتا ہے یہ فصل میں چوڑی پتی ہو یا سنگری پتی ہو یہ سک کو روک دیتا ہے مطلب کٹیلی گھاس ہو بھنگ ہو دھوپ گھاس ہو یا چٹری مٹری ہو یا منڈیا ہو یہ اے ٹو جیڈ گھاس کنٹرول کر لیتا ہے گلائیڈ اب ہوتا اچھا ہر بھی شایڈ ہے ہم کسی بھی فصل میں یوز نہیں کر سکتے ہیں ہمیں صرف اتنا دھیان دکھنا ہے یہ زیادہ تر دو فصل میں یوز کیا جاتا ہے ہمیں اس کا گھنے میں یوز کرنا ہے اور میج میں یوز کرنا ہے گھنے میں یوز کر سکتے ہیں میج میں یوز کر سکتے ہیں گلائیڈ اگر تین پیگ نکلتے ہیں جو انٹرون کے نام سے آتا ہے جو پانسو گرام کا پوڈر ہوتا ہے جس کا اندر ایلٹراجین ہوتا ہے جس کا اندر ایلٹراجین پچاس پرسینٹ ڈبلو پی میں ہوتا ہے ہمیں ان تینوں کو یوز کیا جاتا ہے ہمیں جو اس کے اندر تین شیمال کی شیشی نکلتی ہے اس کا گھول نہیں بنانا ہے اس کا ڈارک ٹینک میں جو ہماری ٹینکی ہے اس سے ہم اسپریے کر رہے ہیں اس ڈارک ٹینکی میں ڈالنا ہے اور پھر اسپریے کرنا ہے اس تینوں چیزوں کو ایک ساتھ میں ملا کر اسپریے کیا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی گھاس ہوتی ہے جتنی بھی خرکتبار ہوتی ہے میج میں یا گھنے میں سب کو کنٹرول کر لیتا ہے ایک موتہ کنٹرول نہیں ہو پاتا باقی ادرگھا سارا کنٹرول کر لیتا ہے تھینکیو سو مچ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب